بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے ایس ٹی سی نمبر کے ذریعے اپنے ملک میں بیلنس کیسے ٹرانسفر کرو گے کسی بھی ملک میں آپ بھیج سکتے ہو پاکستان انڈیا منگلہ دش کہیں پہ بھی بھیج سکتے ہو تو میں آپ لوگوں کو پاکستان جو بتاؤں گا تو آپ لوگ کیسے بیلنس جو ہے بھیج سکتے ہو کسی بھی موبائل نمبر پہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہاں پہ دو طریقے ہیں تو دونوں طریقوں کا میں بتاؤں گا کہ دونوں طریقوں سے جو بھی آپ لوگوں کا جو ہے زیادہ بہتر لگے تو آپ لوگ دونوں طریقوں سے بھیج سکتے ہو تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ اگر نئے آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہن سکے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوستو پہلا طریقہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے میسیج میں جانا ہے اور میسیج میں آپ لوگوں نے 133 اسٹار اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کنٹری کوڈ کے ساتھ اپنا موبائل نمبر جو ہے انٹر کر لینا ہے جس موبائل نمبر پہ آپ لوگ بیلنس بھیجنا چاہتے ہو وہ موبائل نمبر آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اس کے بعد اسٹار اور اس کے بعد ایک پریس کر کے آپ لوگوں نے 801500 پہ سینڈ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ یہ فالو کر کے آپ جو ہے بھیج سکتے ہو ایک سو روپے کا جو ہے پانچ ریال پانچ حلالہ بنتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے ڈائی سو روپے کے لیے آپ لوگ اگر ڈائی سو روپے بھیجنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کو یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ لوگوں نے سیمی 133 اسٹار 0092 یہ کوڑ کے ساتھ نمبر ڈائل کر کے اور دو اسٹار کے بعد دو پریس کر کے آپ لوگوں نے سینڈ کر دنے نہ ہے ایٹ زیرو ون فائی زیرو زیرو پہ تو اس طریقے سے آپ لوگ بھیج سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ دوسرا طریقہ کر میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ابھی اپنے موبائل کے جو ہے ڈائل کورڈ میں آ لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اسٹار ون تری فور ہائش یہ کورڈ آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے کورڈ انٹر کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے اسٹی سی نمبر سے یہ ڈائل کرنا ہے اس کے بعد پریس جو ہے کال کے بٹن کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کال کے بٹن کو پریس کر دیا ہے تو یہ دوسرا جو ہے پیج اپن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ویلکم ٹو اسٹی سی بیلنس ٹرانسفر تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو تیسرے نمبر پہ ہے تین نمبر ڈائل کرنا ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر یہاں پہ آپ لوگوں نے تین نمبر ڈائل کر کے سینڈ کے بٹن کے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے تین نمبر ڈال کر کے پریس کیا سینڈ پہ تو یہاں پہ دوسرا آپ چان آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ساری کنٹریز جو ہے یہاں پہ شو ہو چکی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی کنٹری جو بھی جس نمبر پہ کنٹری ہے وہ نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر کنٹری نہ ہو تو نائن نائن کر کے نیکسٹ پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ میں ون لکھ دیا ہے کیونکہ پاکستان ون نمبر پہ اوپر تو اس کے بعد ون نمبر ڈائل کرنے کے بعد سینڈ پہ کلکیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پہ پکے جا جو کہ ایک دو تین چار یعنی ایک سو دس روپیہ دو سو پچاس روپیہ تین سو روپیہ اور پانچ سو روپیہ اب یہاں پہ آپ لوگوں نے جتنا بیلنس آپ لوگ بیجنا چاہتے ہو ایک سو دس بھیجنا چاہتے ہو تو ایک پریس کر کے سینڈ پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پریس کر کے کلک کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر لکھ لینا ہے موبائل نمبر آپ لوگوں نے جس بندے کو بیلنس بھیجنا چاہتے ہو اسی کا موبائل نمبر ہونا چاہیے جس نمبر پہ آپ لوگ بیلنس ٹرانسفر کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کنٹری کورڈ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کر لینا جیسے میں انٹر کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے کنٹری کورڈ کے ساتھ اپنا موبائل نمبر انٹر کر کے آپ لوگوں نے سینٹ کے بٹن پہ پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ آپشن آ چکا ہے تو ایک سو دس روپے کا جو ہے اس کا بنتا ہے چارجنگ پانچ ریال پانچ شلالہ ٹھیک ہے یہ ایک سو دس روپے پاکستانی وہاں پہ بیلنس جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا نمبر ہے اور آپ لوگوں نے نمبر بھی چیک کر لینا ہے نمبر چیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک نمبر پریس کر کے سینٹ پہ کلک کر لینا ہے اگر بھیجنا چاہتے ہو تو ایک یس اور نو اگر نہیں بھیجنا چاہتے ہو تو زیرو لگانا ہے اگر بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے ایک نمبر پریس کر کے سینڈ پیکلے کر دینا ہے تو آپ لوگوں کا بیلنس جو ہے چلا جائے گا آپ لوگوں کے نمبر پر تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ